اسلام علیکم فیض بھئی نماز کے تعلق سے ہے میرا ایک سوال مطلب کسی کے ذہن سے کمپلیٹلی عیشہ کوئی مصروفیت کے وجہ سے حقیقت میں ایریز یہ بلانک ہو جاتا ہے وہ آدمی وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھا اور مڈ نائٹ مطلب ساڑھے بارہ ایک بجے اس کے دھیان میں آتا ہے اس وقت وہ ادا کرتا ہے تو کیا وہ نماز کا اس کو فائدہ پہنچیں گا کیا اور دوسرا سوال یہ کہ جنت کے جو اپنے جانے کے چھے چیزیں بیان کیے تو اس سے پہلے ایک اخلاق کا بھی بہت بڑی اہمیت آپ نے بتائی تھی اور وہ بھی اس کے اندر شمار تھا جانے کے لیے تو اس میں ساتھوی بات اخلاق کی رہیں گے کیا ایسے دو سوال بھائی نے ایک سوال کہا کہ اگر کوئی شخص حقیقت میں عیشہ پڑھنا بھول جائے ملکہ کسی وجہ سے اس کو یادی نہ رہا اب رات میں اسے گیارہ بارہ بجے اس کو یاد آ رہا ہے تو کیا کرے تو ایک اصول یاد دکھ لیں جو اصول یہ ہے کہ آپ صاحب فرماتے ہیں جب کوئی مومن کوئی انسان نماز بھول جائے جب یاد آئے تب اس کا وقت ہے لیکن یہ اسی کے لئے جو حقیقت میں آپ بولیں گے رہا ہے وہ تو اچھی حدیث مل گیا اب تو بس نمازوں کو بس وہ کرنا اب یاد آئیں گا دیکھنے نہیں حدیث کیا ہے کہ کوئی انسان جیسا اثر کی نماز سے پہلے سویا اور حقیقت میں یہ ہوا کہ آنکھ ہی نہیں کھلی اور مغرب کا وقت آگیا تو اب مغرب سے پہلے پڑھ لیں اس لئے کہ اس کے لئے اثر کا وقت ہے کیونکہ جنمنلی نین میں ظاہر چی بات ہے آدمی اپنے ہوش میں نہیں بے ہوش ہو گیا غفلت میں تھا سفر میں تھا سمجھا ہی نہیں فلائٹ میں تھا ہوتا ہے کبھی کوئر کہ آپ سنچ رہے گی ہے میں تو سات بجے مغرب ہیں اور آپ دیکھیں ساڑھے چھے بجے مغرب ہو گیا پتہ نہیں ٹائم ہو گیا یا سیدھے ادھر جا رہے ہیں ادھر کی طرف جان دے رہا ہے سمجھ رہا تو بہت سی بہت ہوتا ہے لیکن یہ ریالیٹی میں حقیقت میں ایسا ہوا کہ آپ ٹائم زون کے چینج کے وجہ سے غفلت کے وجہ سے نین کے وجہ سے ذہنی پریشانی کے وجہ سے کوئی حالات یا ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسا فتنہ مجھ گیا چاہنا آگ لگ گئے کسی محلے میں یادی اندرہ کے مغرب کا وقت بجانے بجانے میں عشاء کا وقت آئے سمجھا بلکل ریال اس میں تب آپ کو جب یاد ہے تب آپ پڑھ لے وہ آپ کے لئے ٹائم ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو پورا اجدہ دیں گا اس لئے کہ آپ کی نیت پڑھنے کی تھی لیکن چون گئے اب رہا مسئلہ یاد تھا پھر بھی نہیں کر پایا تو بھی میں کہوں گا پڑھ تو لے نماز کا سوا ملیں گا نہیں ملیں گا ایک الگ مسئلہ ہے ادائیگی تو ہو جائیں گی سمجھ رہے آپ ادائیگی تو ہو جائیں گی کبھی ہوتا ہے جیسا کہ جمعہ کے لئے جان مجھ کے آپ باہر بیٹھے ہوئے خدبہ میں جانا چاہیے اور جمعہ میں دو رکعت اسی لئے کہ خدبے کے وقت دو رکعت کم کی گئے زہر کی جان مجھ کے نہیں جارے خدبے پھر بھاگتے ہوئے جب خطیب کھڑا ہو رہا نماز کے لئے بھاگتے ہو جا کے بیٹھ جارے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بیٹھ سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ایک بات ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور اس میں اسلامی کریسہ سنٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال نے برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ